اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کینلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دے اور بل آئیکان کو لازمی پریس کر دے تاکہ نئی اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکے شلو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہے ہماری فیڈرل فبلک سروس کمیشن کی جو نئی ایڈویٹائزمن ہوئی ہے پوسٹیں ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا یہ میرے پاس ایڈویٹائزمن ہے ایڈویٹائزمن نمبر دو دو ہزار بیس اور اس کی آخری تاریخ چوبیس فروری دو ہزار بیس ہے ایک ایک پوسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی جو کرٹیریاز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نمبر آف ویکنسیز کے بارے میں بھی آپ کو پتاؤں گا تو یہ دیکھیں پہلی جو ہماری ادھر انہوں نے پوسٹ دی ہوئے یہ انسٹرکٹر انگلیش انسٹرکٹر کی بی پی ایس سکسٹین میں اور یہ سٹیٹ ویل فیر آرگنیزیشن اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں ہیں اس کی لئے کم سے کم ریکوارمنٹ ہے بچلر ڈیگری یہ دیکھیں بچلر ڈیگری فرما ریکنیز یونیورسٹی اور اس میں ایٹی ورڈس پر منٹ شوٹ ہینڈ کی انگلیش شوٹ ہینڈ کی چاہیے اور چالیس ورڈس پر منٹ انگلیش ٹائپنگ کی چاہیے نینٹی پرسن ایکوریسی کے ساتھ اس میں جو منیمم ایج ہے ٹونٹی ٹونٹی فائی فیئرز اور فائی فیئرز جنرل لکسیشن بھی آپ کو ملتی ہے نمبر فیکنسیز ہیں فائیف مسالیہ کوٹا اس کا پنجاب کیلئے دو پوسٹیں ہیں سندھ آر بن کی ایک بلوچستان کی ایک اور جی بی پاٹا کیلئے بھی ایک ہی پوسٹ ہیں اگلی جو ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹیو آفیسرز کی بی پی ایس سکسٹین میں فیڈرل بورڈ آف ریوینی و ریوینی ڈیویشن میں اس کی منیمم کالیفیکیشن ہے گریجویشن اور فائیف یئرز فورسٹ کالیفیکیشن ایکسپینینس بھی اس میں چاہیے ہوتا ہے کسی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ آرگنیزیشن میں اس کیلئے بھی جو ایج لیمورڈ ہوئی ہے ٹوانٹی فائیف یئرز فائیف یئرز جنرل لکسیشن آپ کو ملتی ہے اس پوسٹ میں ٹوٹل صرف ایک ویکنسی ہے اور وہ بھی پنجاب کے لیے بود میل اور فیمل دونوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تیسری جو پوسٹیں ہیں سیریل نمبر ٹوانٹی پہ نیشنل سیونگ آفیسر بی پی ایس سکسٹین میں اور یہ ہے سنٹرل ڈیریکٹریٹ آف نیشنل سیونگز مینسٹری آف فائننس میں مینیمم جو کالیفکیشن اس میں سیکنڈ کلاس گریجویشن چاہیے گریٹ سی مینیمم ماسٹر ڈگری ان اکانومک سٹیٹسٹک سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ماسٹر ڈگری چاہیے اس میں اکانومک سٹیٹسٹک کومیرس میں کاؤنٹنگ میں فائننس والی بھی بزنیس ایڈمیسٹریشن پابلیکی ڈسمنیسٹریشن کوسٹ اینڈ منیجمنٹ اکانٹنگ چارچڑڈ اکانٹنڈ ایڈمنیسٹریٹیو سائنسز منیجمنٹ سائنسز اور ایکوڑن کالیفکیشن فروم اینی ایرگر نائز یونیورسٹیز یہ اس کے لیے منیمم کالیفکیشن ریکوارڈ ہے ایج لیمٹ انہوں نے رکھی ہے تیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں پانچ سال یہ جنرل لکسیشن بھی اس میں دیتے ہیں اپل ایج لیمٹ میں نمبر ویکنسیز پچاس ہیں میرٹ پہ انہوں نے چار پوسٹے رکھی ہیں پنجاب کے لیے ٹونٹی ٹونٹی فائف پوسٹے ہیں جس میں اوپن میرٹ پہ ٹونٹی ون ہیں جبکہ ومن کووٹامی انہوں نے سنان مسلم کے لیے رکھی ہیں سن اربین رونل کی لیے پانچ سن اربین کی لیے چار پوسٹے ہیں اوپن میرٹ میں اس کے تین ہیں جبکہ مینورٹی کے لیے ایک پوسٹ ریزارف ہے خیبر پختنخواہ کی سے چھے پوسٹ ہیں جبکہ بلوچستان کے لیے تین اور جی بی پارٹا کے لیے دو اور آزاد کشمیل کے لیے انہوں نے ایک پوسٹ رکے تو یہ کافی امپورٹن اور اہم پوسٹیں ہیں اور کافی ساری ہیں پچاس پوسٹیں ہیں اس میں یہ اب اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر اکیس پہ آتے ہیں اور یہ رینج فورسٹ آفیسر کی پوسٹیں ہیں بی پی ایس سکسٹین میں پلس ٹونٹی فائی پرسن سپیشل پہ بھی ان کو ملتی ہے یہ فورسٹ پارکس ان وائل لائف ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان منسٹری اف کشمیر افیرز ان گلگت بلتستان کی منموم اس کیلئے چاہیے بی ایس سی ڈگری ان فورسٹ اور ٹونٹی ایٹ یرز اس کی میکزیمم ایج ہے فائیف ہیار جنرل لکسیشن بھی اپر ایج لیمٹ میں آپ کو ملتی ہے ٹوٹل فائیف پوسٹیں ہیں اور یہ گلگت بلتستان کیلئے اوپن میرٹ پہ انہوں نے چار پوسٹ اس میں رکھی ہوئی ہیں جبکہ ایک پوسٹ وامین کوٹا کیلئے انہوں نے ریزرف کی ہے جس کے لئے دونوں میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر ٹوٹی ٹوپی ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ یہ بی پی ایس سیونٹین میں اس میں بھی ٹونٹی فائی پرسن سپیشل پہ آپ کو ملتی ہے پرامن پوسٹ ہے دیپارٹمنٹ میں گلگت بلتستان منسٹری اف کشمیر افیرز ان گلگت بلتستان منیمم یا انہوں نے اس میں ایک اور بھی ہے کہ سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی بیچلر ڈگری بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ٹو یئرز ڈیپلومہ ان کا ہونا چاہیے میڈیکل لیب میں سیکنڈ نمبر پی انہوں نے دے کہ ٹو یئرز فورسٹ کوالیفکیشن ایکسپیریس بھی اس میں ریکوائیڈ ہوتی ہے مطلب اگر آپ نے گریٹ سی بیچلر ڈگری آپ کی ٹو یئرز ڈیپلومہ ہوئے اور ساتھ میں ٹو یئرز پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیریس ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بھی وہی ایج لیمٹیڈ تیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں فائی فیئر جنرل ڈکسیشن ہے اس میں اور اس کی ایک ہی پوسٹ ہے گلگت بلتستان کا بہت میلو فیمیل اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیرل نمبر 23 پہ انہوں نے جو پوسٹ اینانس کی وہ ہیں اسسسٹن ڈائریکٹر لاؤ کی بی پی ایس سیونٹین میں بی ایس سیونٹین میں انٹر نارکوٹکس دیپارمنٹ میں نارکوٹکس فورس منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول منیموم کالیفکیشن اس کے لئے ریکوارڈ ہے الیل بی چاہیے اور الیل بی یا ایکوین کالیفکیشن ریکنائز بائی اچیسی سیکر نمبر پہ اگر آپ کی الیل بی آپ نے نہیں کیا ہوئے مینیموم ٹو یر فورس کالیفکیشن پریکٹس ایکسپیرنس اندر لور کورٹ آہ بلکہ نہیں دونوں الیل بی بھی چاہیے اس میں الیل بی اور ساتھ میں ٹو یر فورس کالیفکیشن ایکسپیرنس بھی لور کورٹ میں ہونی چاہیے تیس یر جس کی میکسیموم ایج ہے فائیو یر جنرل ایک سیشن ہے چار پوسٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں پنجاب کیلئے انہوں نے دو پوسٹ سندھ کیلئے سندھ رویل کیلئے ایک جبکہ خیبر بختنخواہ کیلئے ایک پوسٹ ریزرف ہے بہت میل اور فیمل اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر ٹوانٹی تری پہ ہے ڈیپٹ ڈائریکٹر لاؤ کی بی ایس سیونٹین میں انٹر نارکاٹکس فورس منسٹری اف نارکاٹکس کنٹرول منیموم کالیفکیشن اس کے لئے بھی الیل بی چاہیے فائیو یر فورس کالیفکیشن ایکسپیرنس اس کے ساتھ مست ہے الیل بی کے ساتھ یہ ضروری ہے ترٹی فائیو یر سے تک اپلائی کر سکتے ہیں فائیو یر جنرل لکسیشن ہے مطلعہ چالیس سال تک کہ جو افراد ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈمیسل کوٹا پنجاب کا ہے ایک ہی پوسٹ ہے نمبر اف ایکنسیز ون اور وہ بھی پنجاب کیلئے میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر ٹوانٹی فائیو پہ ہے اسسٹن ڈائریکٹر کی انٹر نارکاٹکس فورس منسٹری اف نارکاٹکس کنٹرول میں منیمم کالفکیشن اس کے لئے چاہیے سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ماسٹر ڈگری اور ایکوالن ان لا اور ایکوالن کالفکیشن رگگنائز بائی اچھ ای سی ترٹی اس کے لئے مکزیمم ایج ہے فائیو یر جنرل اکسیشن بھی اس میں ہیں ٹوٹل سکس چھ پوسٹے ہیں اور ڈمیسل ہے ایک پنجاب کیلئے پنجاب کیلئے تین اوپن میرٹ پہ انہوں نے ایک پوسٹ رکھی ہوئے پنجاب کیلئے انہوں نے تین پوسٹے رکھی ہیں سندھ رورڈ کیلئے ایک اور خیبر بخت انہار کیلئے بھی ایک پوسٹ ریزارف ہے وہ بھی میلو فی مل دونوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیرل نمبر ٹوٹی سکس پہ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹیکٹر اف ایمگرنٹس بی ایس ایٹین میں اور یہ ہے ٹیمپری پوسٹ آہ اس کے لئے میریم کالیفکیشنل ایکسپیرنس کیا ہے گریٹ سی سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ماسٹر ڈگری چاہیے سوشل سائنسز میں منیجمنٹ سائنسز میں ایلل بی فرما رکیگنائز یونیسٹری وہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ اس میں پاہ پوسٹ کالیفکیشنل ایکسپیرنس بی پی سیونٹین میں چاہیے وہ بھی لیبر من پاور یا اوڈ سی ایمپلائمنٹ سرویسز میں ٹیکنیکل اور ویکیشنل ٹریننگ پلیننگ ایکنومک ڈیولپمنٹ میں یا اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ آپ نے نہیں کی ہوئی تو پوسٹ کالیفکیشن پریکٹس اس اللہ ان کوٹ یہ بھی اگر یہ ایکسپیرنس آپ کا نہیں ہے تو پانچ سال کی آپ کی پوسٹ کالیفکیشن پریکٹس اس ہے کوٹ میں تو وہ فراد بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے میکزیمم ایٹھ ہے 35 5 یر جنورلک سیشن ہے اور ویکنسی ایک ہی ہے ڈومیسائل کوٹا پنجاب کی آتے ہیں بڑے ایمپورٹنٹ پوسٹوں کی طرف اور وہ ہے لیکچرر کی پوسٹ ہیں انہوں نے بی ایس سیونٹین میں اپلائے یہ اناؤنس کی ہے ڈاریکٹ ٹرینٹ اف فیڈرل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشن کی ایڈز گیریزنز منسٹری اف ڈیفنس اس کے لیے جو کالیفیکیشن انہوں نے ادھر دی ہوئی ہے وہ ہے سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ماسٹر ڈگری ایکوئل ان کالیفیکیشن ریلیوین سبجیکٹ سبجیکٹ کون سے ہیں بیٹنی کے دو پوسٹ ہیں کمیسٹری کے تین ہیں کمپیوٹر سائنسز کے سیکس ہیں ایکنومکس کے چار انگلیش کی سیکس ہیلتھ ان فیزیکل ایڈوکیشن کے چار ہسٹری کی بھی دو پوسٹ ہیں اسلامیت کی دو پوسٹ ہیں متمیٹکس کی پانچ پوسٹ ہیں فائیف سٹڈی کی ٹو فیزیکس کی فور سائیکال سائنسز کی دو سائیکالوجی کی دو سٹیٹسٹک کی دو اردو کی دو پوسٹ ہیں زوالوجی کی فائف پوسٹ ہیں میکزیمم جو اس کی ایج ہے ٹوانٹی فائیف ٹوانٹی ایٹ لیکن فائف یر جنرل ایک سیشن اس میں ملتی ہے ویکنسیز دیکھتے ہیں ٹوٹل کتنی ویکنسیز ہیں ففٹی تری ویکنسیز ہیں جس میں اوپن میرٹ کیلئے چار پنجاب کیلئے ٹوانٹی سکس پوسٹیں رکھی ہوئے ہیں اور ان ٹوانٹی سکس پوسٹوں میں ٹوانٹی فائف اوپن میرٹ پہ ہے جبکہ ایک پوسٹ انہوں نے مائنورٹیز کیلئے رکھی ہوئے ہیں سندھ رورڈ کیلئے چے پوسٹ ہیں سندھ آربن کیلئے چار پوسٹ ہیں جن میں سے اوپن میرٹ کیلئے تین جبکہ ایک مائنورٹی کیلئے ہے خیال بختنہا کی چھے پوسٹ ہیں اوپن میرٹ میں پانچ ہیں جبکہ ایک پوسٹ میناورٹی کیلئے بلوچستان کی چار پوسٹ ہیں جن میں سے تین اوپن میرٹ پہ ایک میناورٹیز کیلئے انہوں نے ریزرف کی ہے جیوی فاتا کیلئے دو پوسٹ ہیں اور اے جی کے آزاد جمہوین کشمیر کیلئے بھی ایک ہی پوسٹ ہیں مطلب ہے آپ نے جو آپ اپلائے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا طریقہ کس طرح کرنا ہے آپ نے تو یہ کیس نمبر یاد رکھنا ہے کیس نمبر کیس نمبر کے ساتھ سا آپ نے سبجکٹ بھی منشن کرنا ہے انہوں نے نوٹ میں یہ کلیرلی منشن کیا ہے کہ آپ نے سبجکٹ لازمی لکھنا ہے کہ کون سے سبجکٹ کے لئے آپ اپلائے کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے سپرٹ آرنائن اپلیکیشن سپرٹ فی بھی فیڈ فور ایچ کٹیگری اگر کسی بندے کے انہوں نے ماسٹرز کی رہے ہیں دو سبجکٹ میں اور وہ دونوں میں اپلائے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے الگ الگ ان کو اپلیکیشن جمع کرنی ہوگی آتے ہیں سیریل نمبر فونٹی ایٹ کی لیبریین کی پوسٹ ہے بی ایس سیونٹین میں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشن میں اس کے لئے چاہیے سیکنڈ کلاس گریٹ سی بیچلر ڈگری آرڈوی ایٹ ڈیپلومہ ان لیبری سائنسز یا اس کے علاوہ بیچلر آف لیبری سائنسز بھی تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل ویکنسیز ہے تین ایج اس کے لئے یونٹ ٹونٹی ایٹ یارز تک ہے فائی فیئر جنرل ایک سیشن ہے اور اوپن میرٹ پہ صرف ایک ہی پوسٹ ہے پنجاب کیلئے الگ ایک پوسٹ ریزرف کی ہے جبکہ سندھ اربن کیلئے بھی ایک پوسٹ الگ ریزرف کی ہے ٹونٹی نائن سیریل نمبر پہ ہے دیمونسٹریٹر کی فیمل کی پوسٹ ہیں صرف بی ایس سے سکسٹین میں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ ایڈوکیشن انسٹیوشن میں اس کے لئے گریٹ سی سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ماسٹر ڈگری چاہیے فیزکس میں کمیسٹری یا بائیولوجی والی فیمل حضرات اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹونٹی ایٹ یرز تک میکزیمم ایج ہے فائی فیئر جنرل ایک سیشن ملتی ہے ایک ہی پوسٹ ہے اور وہ بھی انہوں نے دومیسائل کوٹا یہ میرٹ پہ رکھی ہوئی تو مطلب سارے پاکستان سے کوئی بھی اس میں اپلائے کر سکتا ہے ایک ہی پوسٹ ہے میرٹ پہ رکھی ہوئی پرنسپل اور ہیڈ ماسٹرز کی پوسٹ ہیں ہیں سیریل نمبر ترٹی پہ سینئر ٹیچر اور پرنسپل ہیڈ ماسٹرز کی انسٹرکٹرز کی بی ایس ایٹین میں ٹونٹی فائی پرسن سپیشن پہ بھی ان کو ملتی ہے پرمننٹ پوسٹ ہیں ہیں اور یہ دپارمنٹ کا ہے گلگٹ جوکیشن ڈپارمنٹ گلگٹ بلتستان انسٹری اف کشمی رفیرز ان گلگٹ بلتستان سیکنڈ کلاس گریڈ سی اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری چاہیے بی ایڈ لازمی ہے اس کی لئے بی ایڈ ہانر ہو بی ایڈ ہو یا ایمیڈ کیا ہو تو ان اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور شد بھی اس میں رکھی ہے کہ فائی فیئرز پوسٹ کالیفیکیشن ٹیچنگ ایکسپیرنس بھی ہونی چاہیے اٹلیس ٹو یئرز آف ایڈمینسٹریٹو ایکسپیرنس اس میں فائی فیئرز پوسٹ کالیفیکیشن ٹیچنگ ایکسپیرنس جبکہ مائنورٹیس کیلئے انہیں چار پوسٹیں رکھی ہیں تو یہ گلگل بلتستان جی بی والوں کے لئے کافی اچھی پوسٹیں ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ویب ڈیولپر کی یہ پوسٹیں ہیں ترٹیون سیرن نمبر پہ بی ایس سیونٹین میں اور یہ ہے بی ایمیگریشن انیورسیز ایمپلائیمنٹ میں سیکنڈ کلاس گریٹ سی ماسٹر ڈگری کمپیوٹر سائنس میں چاہیے یا کسی نے بی ایس سی ایس کیا فور ایئرز کا آئی ٹی میں الیکرونکس میں یا کسی بھی انیورسٹی سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں لکھو یا بی ایس سی کمپیوٹر انجینئرنگ سافٹر انجینئرنگ میں کسی انیورسٹی سے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹی ایٹ ایئرز میکزیمم ایج اے فائی فیر جنرل ایک سیشن ہے ایک ہی پوسٹ ہے اور وہ بھی سید رویل کی انہیڈ ریزلس کی یہ بہت مل اور فیمیل اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر ترٹی ٹو پی ایک کافی اہم پوسٹیں ہیں پیٹرول آفیسر کی بی ایس پورٹین میں اس میں میں الگ ویڈیو بھی انشاءاللہ بناوں گا ٹیمپریری پوسٹیں ہیں لیکن لیکن لائکلی ٹو بی پرمننٹ پرمن ہو جاتی ہیں پوسٹیں نیشنل ہائی ویز اور ان موٹر وی پولیس منسٹری آف کمیونکیشن میں کوالیفیکیشن اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ فیزیکل سٹینڈرڈ آف پیٹنس کیا چاہیے کوالیفیکیشن اس کے لیے چاہیے بی اے سیکنڈ کلاس آرگریٹ سی بیشلڈگلی جنہوں نے سیمپل بی اے بھی کیا ہو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ اس کے لیے چاہیے مل کیلئے فائف فوٹ ایٹ انچز اور فیمل کیلئے فائف فوٹ فور انچز کی چاہیے بلیجستان والوں کیلئے اور بھی ریکسیشن اس میں دیرے ہائٹ میں ٹو انچز کی میل کیلئے جبکہ ایک انچ فیمل کیلئے اس میں ریکسیشن موجود ہے چیسٹرک میرمنٹ ہے ترٹی تری تو ترٹی فائف انچز اور ایک انچ تک اس میں ریکسیشن ہے کار ان موٹر ویڈ ڈرائیونگ پروفیشنسی میں ریکوائیڈ ہے ڈرائیونگ پروفیشنسی اس میں ضروری ہے ٹو انٹی فائف ایئرز تک اس میں اپلائے کر سکتے ہیں فائف ایئرز اس میں جنرل لیکسیشن ہے نو فردر ایڈ لیکسیشن بیان ترٹی ایرز is admissible for any category including government servants مطلب ہے تیس سال سے اباؤ والے کوئی بھی اپلائے نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر government servant بھی ہو تو government servant کو نارملی دس سال تک ریکسیشن مل جاتی ہے لیکن ان پوسٹوں کے لئے انہوں نے government servant کے لئے بھی کوئی تیس سال سے اباؤ ایج ریکسیشن کی شرط نہیں رکھی ویکنسیز ہیں 300 300 پوسٹ ہے کافی سارے پوسٹ دوستو کافی اچھا موقع ہے آپ اس میں لازمی اپلائے کریں مسائل کوٹ آئیس میں ہے میرٹ پہ انہوں نے 23 پوسٹیں رکھی ہیں پنجاب کے لئے 150 اس میں اوپن میرٹ پہ 128 ہے ومن کے لئے 15 الگ پوسٹیں ہیں جبکہ منورٹیز نان مسلم کے لئے انہوں نے 7 پوسٹیں رکھی ہوئی ہیں سند رورل کیلئے 34 ہے اوپن میرٹ میں اس میں 29 ہے جبکہ ومن کوٹا کیلئے 4 اور منورٹیز اور نان مسلم کے لئے ایک پوسٹ رکھی ہوئے سند اربن کیلئے 23 پوسٹ ہے جس میں سے 19 اوپن میرٹ پہ ہے ومن کوٹا کیلئے 2 جبکہ منورٹیز اور نان مسلم کے لئے دو پوسٹ رکھی ہوئی ہیں کے پی کے والوں کیلئے 34 پوسٹ ہیں جس میں سے 29 ومن قراری کے فرمین شخصے ہمانا ولوچستان سے بڑھلی چارestro fruit اے جگی کے لیے چھ پیش میل کی پیشنو پہ ہے جبکہ ایک post-woman کو bey False مارسایکل ریو ایسار ہے جس میں बسیکل رہمارکوٹے ا glamorous تو یہ دو چیزیں الیجیبیلیٹی کے لیے لازمی ہیں شارٹ لیسٹڈ کنڈیڈیٹ جو بھی ہوں گے تو اگر ان دونوں چیزوں میں وہ ایک میں بھی فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ کافی ساری پوسٹ ہے تھی میں نے آپ کے ساتھ ساری ڈویٹیزمنٹ شیئر کر دی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈویٹیزمنٹ میں امپورٹن انسٹرکشنز ہیں فور سبمیشن اور اپلیکیشن اپلائے کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو توڑا بہت ادھر بتا دیتا ہوں اپنے fpsc.gov.p کے ویب سائٹ ویزٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں کانسلیڈیٹڈ اٹوٹیزمنٹ نمبر دو دو ہزار بیس لکھا ہوا ہے تو اپلائے آن لائن آپ نے کلک ہی اور یہاں پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو سٹیپس دی ہوئی ہیں ادھر سے آپ جاب سیلیکٹ کرتے ہیں جس جاب کے لیے آپ اپلائے کرتے ہیں سی ناسی نمبر ادھر انٹر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے اپلائے کرنے سے پہلے ایک اہم بات نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے پیسے جمع کرنی ہے چھالان ادھر ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ادھر آپ نے ڈیٹ آف پی ڈیپوزٹین بینگ لکھنا ہے پی ڈیپوزٹین کتنی پیسے اس کے لیے جمع کی ایک پوشٹ کے لیے نارمولی تین سو روپائے ریکوائیڈ ہوتے ہیں تین سو روپائے تو آپ نے ادھر سیلیکٹ کرنا ہے کس بینگ میں جمع کی ہے بینگ برانچ اور کوڈ لکھنا ہے تو یہ چیزیں آپ نے فل کرنی ہے سیمپل سٹیپس ہیں سٹیپس جو میں جائیں گے اس میں پکچر اپلوڈ کریں گے تو اس طرح آپ کا آر لائن ریپلائے ہو جائے گا کوئی داکومنٹس آپ نے ایف پی ایس سی والوں کو نہیں بیجنے آر لائن ریپلائے ہونے کے بعد آپ کو میسج ریسیو ہوگا موبائل نمبر بھی بھی ایمیل ایڈریس بھی بھی آپ کو کنفرمیشن میسج مل جائے گا اور جب پوسٹوں کی ٹیسٹ ڈیٹس انانس ہوں گے تو وہ آپ کو اسی موبائل نمبر پہ جو آپ نے فارم میں دیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو کنفرمیشن میسج آ جاتا ہے کہ تاریخ کو آپ کی اس کی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا تو اس طرح اپلائے کریں کافی اچھی پوسٹیں ہیں مزید بھی آپ کو اگر اس کے حوالے سے کوئی مشکلات پیش آتی ہوں تو یہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی لگ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ